بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی آدائے مجمعین الی قیام یوم الدین وقال سبحانہ وتعالی وَلَقَدْ بَعَثْنَ فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا موضوع گفتبو شرائط نبوت اب تک چار شرائط بیان کی اور پانچویں شرط یہ کہ نبی میں کوئی ایسی برائی نہ ہو جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں اور نبی سے دور بھاگیں عقیدہ ہے کہ نبی کا حسب و نصب صحیح ہو یعنی وہ صحیح خاندان سے ہوں اور حلال متولد ہوں اور ماباب بد کردار یا مشرق نہ ہوں اب اگر جناب ابراہیم کے بارے میں ہے کہ ان کا باپ بتراش تھا تو وہاں مختلف دلائل سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ وہ گفتگو بعد میں کی جائے گی کہ وہ جناب ابراہیم کے والد نہیں بلکہ وہ چچا تھا آذر جناب ابراہیم کا چچا تھا کہ جس کے پاس وہ پلے تھے اور والد کا نام ان کے تارخ تھا اور جب باپ کہا گیا ہے تو اسی عنوان سے قرآن مجید میں باپ چچا اور دادا اور والد سب کے لئے آیا انشاءاللہ اس موضوع تفصیل سے گفتگو ہوگی پس ہمارے یقیدہ ہے کہ نبی حلال سے متولد ہو ما بد کردار نہ ہو کوئی فاسقہ یا فاجرہ یا بد کردار خاتون نہ ہو اسی طرح سے باپ بھی کوئی بد کردار شخص نہ ہو اور یہ کہ دونوں مشرک نہ ہو اسی طریقے سے ہمارے یقیدہ ہے کہ نبی شکل و صورت میں ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان سے کوئی نفرت کرے مثال کے طور پر بد شکل یہ ممکن ہے کہ وہ ایک قبول صورت ہو لہٰذا ہمارے یقیدہ ہے کہ ہمارے یا جو روایات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور آئمہ اہل بیت علیہ وسلم سے کہ تمام انبیاء بہت زیادہ ملیح تھے اور صورت شکل میں اچھے تھے اور کسی قسم کا شکل و صورت میں نقص نہیں تھا یعنی ایسا نقص جس سے لوگ نفرت کریں اسی طرح سے جسمانی اعتبار سے بھی کوئی نقص نہیں تھا چال ڈھال میں بھی کوئی ایسا نقص نہیں گفتو کی طریقے میں کوئی ایسا نقص نہیں کہ جس سے لوگوں کے سامنے ان کا مزاق بنے اور ایک طبقہ اس مزاق کی وجہ سے یا ان حرکات کی وجہ سے ہدایت لینے سے محروم ہو جائے اور انہی شرائط میں سے اہم شرط کے جسے ہم تفصیل سے بیان کریں وہ یہ کہ نبی کسی بھی ایسی بیماری میں مفتلہ نہیں ہوتے جو نفرت کا سبب بنے لہذا وہ روایتیں ہیں جو بعض یہودیوں کے ذریعے سے قابل احبار اور تمیمداری مسیحی اور پھر ابو حریرہ کے ذریعے سے بعض مسلمان کتب تک پہنچیں البتہ مذہب اہل بیت ان روایتوں سے بری ہے کہ جناب ایوب کو کوڑ ہو گیا یا ایسی بیماریاں ہوئیں کہ جسم سڑ گیا یا کیڑے پڑ گئے یا اتنی بدبو تھی کہ کوئی قریب سے نہیں گزر سکتا تھا اور چہرہ مازاللہ مسخ ہو گیا اس قسم کی کسی بھی روایت کو ہم قبول نہیں کرتے لہذا ایک روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی جس میں آپ نے تفصیلی روایت ہے واضح اس چیز کے جانے توجہ دلائی کہ نہ ہی جناب ایوب کے جسم میں کیڑے پڑے نہ ہی بدبو تھی نہ ہی کوئی اور ایسی بیماری ہوئی جس سے لوگ نفرت کریں فقط ایک امتحان تھا آل اولاد دنیا سے چلے گئے بڑھاپا تاری ہو گیا فخر و فاقی کسی زندگی ہو گئی لیکن کوئی بھی ایسی کیفیت کی جسم میں کیڑے پڑ گئے بدبو زیادہ تھی ہم لوگ اس کے قائل نہیں لہذا شرائط نبوت میں سے پانچمی شرط یہ کہ نبی میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی کوئی بھی ایسا نقص نہیں پائی جاتا جس کی وجہ سے لوگ نفرت کریں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں مشکل ہو خدا بند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد اموال محمد ہمیں اپنی رسول اپنی حجتوں خصوصا امام الزمان علیہ السلام کی معرفات اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے و صل اللہ علیہ محمد و اولیہ الطاہرین